السلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اللہ کی حمد و سنہ نبی کریم صاحب السب تکریم باعی سے تخلیق ارد و سماء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و وقیدت کے ساتھ دور و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ رحمت اللہ شریف کے لئے ہے مجھ سے قبل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ شہزادہ فغیل حیاظ صاحب قبلہ عدام برکاتہ ملالیہ نے بڑا تفصیلی اور مدلل خطاب فرمایا اور میرے برادر محترم حضر کے اللہ مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ نے بھی بہت خوبصورت خطاب فرمایا اور ایک ایک اس کے نام مبارک نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرار اس کے دقائق کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا جو یقینا ہماری روحوں کی تازگی کا باعث ہے حضور قبلہ فغر السادہ سید صدر حسین شاہ صاحب قبلہ دام برکاتہ ملالیہ حضور قبلہ فغر السادہ حضور قبلہ سید میر حسین شاہ صاحب قبلہ دام برکاتہ ملالیہ دگر اور علماء کرام رفیقان ملت مغزز حسنیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت کیوں کہ توالک پکڑ چکا ہے اور مجیسہ حج مدان اس بات کی حیلیت بھی نہیں رکھتا کہ اتنی خوبصورت گفتگو ہونے کے بعد اور اتنے امان افعوذ جملے علماء صاحب نے ذکر فرمایا ہے اس کے بعد میں کچھ یہاں پر جسارت کر سکوں لیکن اللہ صحیح صاحب کا حکم ہے تو میں بلا مبالغہ اس بات پر کہتا ہوں کہ میں اس بات کا اہل نہیں ہوں صحیح صاحب کا حکم ہے تو بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں میں مختصم پیش کرنے کی گویا کہ سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العالمین ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھو سنا میں ہمیں مخلص کریں اور اس کے برکات سے اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے اہل و ایال کو متمتع کریں ریاکاری تسنو بناوٹ تفخر و نخوت جیسے غلیظ عادتوں سے اللہ ہمارے دلوں کو بری اور صاف کریں اور ہمارے دلوں میں اخلاص کو نافذ فائے میں ہمارے صرف یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین جللہ مجدہو جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھتا ہے ان کے ظاہر کو بھی اور ان کے باطن کو بھی اللہ رب العالمین اپنے خلق کے ہر فرد سے اور بالخصوص افراد بشریہ سے مختلف اور ممیس کرتا ہے اور عالی بناتا ہے ان کا ظاہر عموماً یوں ہوتا ہے کہ باطن ظاہر سے زیادہ قوت والا ہوتا ہے اور ظاہر جو ہوتا ہے وہ باطن کا ترجمان ہوتا ہے لیکن حوراتِ انبیاءِ کرام وہ ہیں جن کے ظاہر کی مثال نہیں ملتی تو باطن کی کہاں سے ملتی ہے اس طرح کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہِ مبارک دیکھیں جس کا وجود اور صدور جو ہے وہ ظاہر سے ہے پسینے کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے تو باطن کی لطافتوں کو کون جان سکتا ہے نوابِ دھن تھوک مبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب شکفتو کی تازگی ہے کھاری چیز کو مٹھا کر دے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ظاہری اعتبار سے جو تھوک ہے جو ایک ظاہری شعہ ہوتی ہے کہ جس کو عموماً قراہیت کے نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کو کسیف اور کسافت کی طرح منصوب کیا جاتا ہے لیکن انبیاء کے ظاہری چیزیں بھی جو عام انسانوں کے لئے کسیف اور گاڑاپن اندھیری اور ظلمت والی ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں بھی کر انبیاء اکرام کے ظاہر سے پان پر رکھتی ہے تو وہ بھی نفاست اور لطافت والی بھی جاتی ہے تو اندازہ لگائیے کہ جو ظاہری چیزیں اس میں کسافت ہونی چاہیے وہ لطافت اور انفان والی ہے تو باطن ہوتا ہے لطافت والا ہے تو اس کے گرہائی کو کون پاس ہے یہ مستقل ایک موضوع ہے جس پر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ایک بات میں یہاں پر صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ذکر کیا علم نشراحلہ کا صدر یہ حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا ہے اور آپ کے سینے کو ہم نے کھولا ہے عدر شاہ بالعزیز مہدیس دیلی ورحمت اللہ نے جو اس فن کے ماہر بھی ہے وہ بڑی پہلی بات آپ ارشاہ فرماتے ہیں فرماتے شراح صدر یہ کبھی ماہرے کے طور پر آتا ہے بطور اتمنان کے کسی کو آپ نے کوئی جملہ کہا وہ مطمئن ہو گیا مشورہ جس طرح ہم لیتے ہیں کسی سے کہ صحیح صاحب آپ مجھے اس بارے مشورہ دیں صحیح صاحب آپ مشورہ دیں صحیح صاحب آپ مشورہ دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بات سے دل لگ جاتا ہے اور جس سے اتمنان قلبی حاصل ہو جاتی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک عمیر صاحب آپ میں جو بات فرمائی ہے آپ کی گرتبو سے میرا اتمنان قلب ہوا اور میرا شرع صدر ہو گیا یہ ایک بات ماہرے کے طور پر کی جاتی ہے اتمنان کے لئے یعنی جب کسی بات سے ہم مطمئن ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے جی شرع صدر ہو گیا اور میں آپ سے مطمئن ہو گیا تو جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسے اس کے شرع صدر کرنے والے ہوتے ہیں ذہر سے بات ہے کہ میرا علم کم ہے آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے آپ میرے حساب عزاب مجھوں کی دیکھا پر ہیں تو میں اگر آپ سے کوئی استفادہ کروں اور میں کہوں کہ یقیناً آپ کی سے جو ہے میرا شرع صدر ہو گیا ہے تو یقیناً یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ چھوٹے کو تسلی بڑے سے ملتی ہے اور چھوٹے کو شرع صدر اور اتمنان قلب جو ہے وہ بڑے سے حاصل ہوتا ہے لیکن حضراتِ انبیاءِ کاملین میں جنابِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ یہ ہے کہ آپ کا نام لینے سے اگلے کا شرع صدر ہو جاتا ہے تو حضور کا شرع صدر کون ترے تو اس لئے اللہ نے فرما حبیب کوئی حیرنی فرد بشار میں جو تجھے مطمئن کرے تو تیرا شرع صدر کرے اس لئے تیرے شرع صدر کو ہم نے خضر کی طرح منصوب نہیں کیا تیرے شرع صدر کو ہم نے اپنی طرف لیا ہے حبیب ہم نے تیرے سینے کو تیرے بڑھ دی لیا حضور کا شرع صدر اللہ نے کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور کی علمی صلاحیت کتنی ہے حضور علیہ السلام کی علمی کفتگی کتنی ہے حضور علیہ السلام کی باطن کی وسط اور گہرائی کتنی ہے ترہ توجہ کیجئے اس بات پر کہ جس کا باطن جیسا ہوتا ہے تو اگلہ اس سے درجے میں بڑا ہو تو وہ اس کے لئے وسط باطنی کا باعث بنتا ہے تطمیر اتمنان قلب کا باعث بنتا ہے تمانیت قلب کا باعث بنتا ہے تو ساری خدای انبیاء سمیت سامنے موجود ہے وہ مصطفیٰ کریم کا شرع صدر نہ کر سکی رب کریم نے فرمایا محبوب لیکن شرع صدر کر کے علم میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے درجے برن بھی کیا جاتے ہیں تو اگر موسیٰ نے شرع صدر کرنا ہے تو تیری بارگاہ میں آ جائے ابراہیم کا شرع صدر ہونا ہے تو تیری بارگاہ میں ہو جائے لیکن تیرہ شرع صدر ایسا ہے محبوب کہ عالم نہ شرح لکے صدر میری خدای میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو تیرے علم کے درجے پر بلند کرے اور تیری صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے دلیل پیش کر کے تیرے لیے علم کے آگئی درجے کو کھولے تو فرد انسانی میں کوئی نہیں ہے میں تیرہ خالق ہوں میں ہی تیرہ شرع صدر کروں گا اور تیرے لیے ایسے حتمینام کی بات کروں گا کہ جو اگلا پڑھ کر وہ تیرے علم کی وسط کا دریچہ بنے حضورت کے مقام کی بلندی ہے کہ آپ کے علمی درجے کو کوئی فرد بشر نہیں بلند کرتا بلکہ اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے کیونکہ ایک بات تو یہاں پر یہ ہے کہ شرع صدر ماہورے کے لیے آتا ہے سکون قلب کے لیے لیکن حضورت کا شرع صدر تو حقیقی طور پر بھی ہوا ہے کسی نہ شک کیا گیا ہے جس طرح میراج میں ہوا کہ وہ حقیقی معنی پر بھی ہوا ہے کہ شرع صدر کیا گیا ہے حضورت شابل عزیز محبی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اتمنان کے معنی میں لیا جائے شرع صدر کا معنی ہوتا ہے دل کا کھل جانا اس کو اور آسان کر دوں میں آپ کو ایک راز ہے ایک بات ہے بات سے بات نکلتی ہے یعنی ایک بات آپ سمجھے اور وہی پناہ وٹ کے ہوئے ہیں لیکن دوسری کی بات سن کر اس کے تین درجے اور آگے سمجھ میں آ جاتے ہیں اس کو شرع صدر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار آپ نے بڑا پیارا مشورہ مجھے بزنس میں دیا آپ نے ایک مجھے مشورہ دیا اس سے چار باتیں مجھے اور سمجھ میں آئی یہ چار باتیں جو اور سمجھ میں آئی یہ شرع صدر تھا یہ چار باتیں جو اس واسطے سے اور سمجھ میں آئی یہ شرع صدر تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگلے کی بات اس کی بات سے بڑی ہوتی ہے جب تو اس بات کو بنیاد بنا کر وہ چار باتوں کو سمجھتا ہے تو حضور علیہ السلام کا علم کا درجہ پہلے سے اتنا ہونچا ہے کہ حضور کے کوئی برابر آئے تو مشورہ دینا اور برابر آئے تو علمی صلاحیت پر بات کرے تو قائنات میں کوئی ایسا نہیں اس لیے رب نے فرمایا محبوس سری میری ذات ہے جو ترے علم کی بلندی کو زیانتی ہے کیونکہ میں خود دینے والا ہوں لہٰذا اس میں ترقی دینے کے لیے اتمنان کے جملہ میں کہوں گا چاہ کے آگے اور چار دریچے ان کے خود آئے ایک بات جو قبرہ علامہ صاحب نمز محمد میں کہہ رہے تھے تو وہاں سے مجھے یہ بات کو سمجھ گائی تو میں آپ سے کی ہے ایک بات اور یہ ان کی مبارک بات سے میں رشرا صدر ہوا ہے تو یہ لہٰذا میں یہ بات آپ کی خدمت میں کچھ گھلا ہوا سبق پڑا ہوا سبق جو پرانا یاد آیا وہاں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں ایک بات اور بھی ہے اب شرا صدر سینے کو شک کر دینا کھول دینا حضور کے لئے دونوں معنی حقیقی ہے ایک تو یہ کہ بات کو ایسی آئے اور اندر سے اتمنان ملے یہ بھی ہے اور ایک یہ کہ میراج میں واقعی میں حضور کا سینہ جو ہے وہ شک کیا گیا خلقوم سے لے کر ناف تک حضور کا سینہ کھولا گیا ایک بات شاہدالعزیز محمد سے دیلے بہت پیاری بات لکھتے ہیں قربان جاؤں کے قدموں کو وہ بات فرماتے ہیں فرمایا ہے صدر سینے کو صدر کہتے ہیں صدر دروازہ ہوتا ہے صدر جو ہے وہ دروازہ ہوتا ہے اور سینہ دروازہ ہوتا ہے باتن کا اور عموماً دروازہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو پیچھے سے چیز آتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے تو سینے کو صدر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ باتن کا دروازہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے باتن کو شرع کیا فرمایا آپ کے ظاہر کو شرع کیا جس کے ظاہر کو خدا کھونے تو اس کے باتن کی کتنی بلندگی آپ دیکھیں یہ کمرہ کتنا بڑا ہے میرے بچوں دیکھیں یہ کمرہ کتنا بڑا ہے یہ دروازہ کتنا چھوٹا ہے تو دروازہ ہمیسے چھوٹا ہوتا ہے پس منظر کا جو چیزیں پیچھے ہیں اس کی ترجمانی میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ مکان کتنا بڑا ہے دروازہ چھوٹا ہے تو دروازہ کو کہتے ہیں صدر دروازہ کو کہتے ہیں صدر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ کے باتن کو کھولا فرمایا آپ کے ظاہر کو کھولا اور ظاہر ہمیشہ باطن کے مقابل میں تنگ ہوتا ہے ظاہر ہمیشہ باطن کے مقابل میں تنگ ہوتا ہے تو خدا نے باطن کو کھولنے کی بات نہیں کی شاہ صاحب خدا نے ظاہر کو کھولنے کی بات کی تو مقام مصطفیٰ پر کون پہنچ سکتا ہے فرمایا محبوب تیرے ظاہر کو ہم نے کھولا تو جس کے ظاہر کو خدا خود کھول کر فخر کرے تو اس باطن کے اندر کتنے سمندر جوا ہو رہے ہوتے ہیں اور اس پر شاہ صاحب نے ہم جیسے نکموں کو سمجھانے کے لیے شاہدالعزیز صاحب نے بات کیا کیونکہ شاہ صاحب جو بھر بھر کے پیر ہیں اس کو تو قطرے کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتا کیونکہ یہ بات کو یہاں بات نہیں کر سکتا ہے یہ تو جو عشق مصطفیٰ کے سمندر کا غواس ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے اور یہ بات میں کوئی ایسی نفاظی یا صوفیانت تاریخ پر نہیں کہہ رہا میں امام اہل سنت شاہدالعزیز کی اقوال پڑھ رہا ہوں شاہدالعزیز کی تحریر اہل سنت پر حجت ہوا کرتی ہے بابیوں کا ایک بہت بڑا معلومی ہے سے افراد کے کھڑی اس نے اپنی کتاب اکمام البرحان کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ ہم سب شاہدالعزیز کی مانوی اولاد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے اور ہماری تحقیق میں جب شاہدالعزیز کا نام آتا ہے تو تحقیق ختم ہو جاتی ہے تو میں نے کہا اسی کو بنیاد بنا کر اس بات میں اس کو بنیاد بنا کر اور الحمدلہ آپ نے یہ لکھا بہت اچھی بات ہے میں اس کی تائر کرتا ہوں وہ اچھی بات میں لکھ دیا میں کہتا ہوں آپ نے لکھا ہے سننی اپنی روح اور جگر سے اس بات کو قبول کرتا ہے ہماری کوئی ایسی مجلس سے نہیں ہوتی جس میں شاہدالعزیز صاحب کا نام لو ہماری سننی حدیث میں کوئی ایسا درجہ نہیں ہوتا جس میں شاہدالعزیز صاحب کا نام ہے نام اس میں گرامی نہ آئے تو یہ بات شاہدالعزیز صاحب لکھتے ہیں اور کیا پیاری بات کرتے ہیں فرمایا حضور کے باطن کو تم کیسا سمجھو گئے تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ظاہر کو کھولا تو ظاہر کے جس کا کھول جائے تو باطن کتنا کھولے گا مجھے بتائے جس گھر کا دروادہ جتنا بڑا ہوگا تو پیچھے کے حصہ بھی تو اتنا بڑا ہوگا عموماً دروازہ چھوٹا ہوتا ہے پیچھے کے حصہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا آپ کے دروازہ جو ظاہر کا تھا اس کو کھولا تو جس کا ظاہر اتنا کھول دیا گیا ہے تو ظاہر تو ہر انسان کا ہر انسان کا ظاہر میں بلا مبالغہ کہوں ظاہر اس کا ایک فصد ہوتا ہے باطن ننہ میں فصد ہوتا ہے ہر انسان کا ظاہر ایک فصد ہوتا ہے باطن ننہ میں فیصد ہوتا ہے وقت نہیں برنہ زاہر اور باطن کو تھوڑا مور کھولتے لیکن میں یہی سے رکھ کر پیچھے چلا جاتا ہوں تو حضور علیہ السلام جس کے ظاہر اتنا ہے کہ اس کو کوئی بندہ نہ کھولے رب خود کھولے رب خود کھولے اور فرما حبیب کیا تیرے لیے ہم نے شاہ صدر نہیں کیا تو جس کے ظاہر کو خدا خود کھولے تو جس کے ظاہر کو کھولنے کا ذمہ خود اٹھائے اس کے باطن میں اس کھولنے کے بعد غصد کتنی آ چکی ہے اس لیے امام بوسیری نے فرما فَإِنَّ مِنْ جُودِكَدْ دُنِيَا یہ اسی زمین پر کہا ہے امام بوسیری نے اسی لیے جملے کے ترجمانی کی فرما فَإِنَّ مِنْ جُودِكَدْ دُنِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَبِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَدْ دُنِيَا وَدَرَّتَهَا حضور یہ زمین آسمان یہ کیا ہے یہ آپ کے جود و سخا کا صدقہ ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ اللہ جو ہے نا اللہ جس پر تخدیر لکھی جاتی ہے اس میں علم ما کانو ما یکون لکھا گیا اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے جو ہوا ہے وہ بھی لکھا گیا جو ہوگا وہ بھی لکھا گیا اور جامع ترمیزی میں ہے کہ جب کلم کو اللہ نے پیدا فرمایا فرمایا اکتم ما کانو ما یکون ایک کلم لکھ جو ہو گیا اور جو ہوگا تو بھائی جو کلم اگر سب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو کلم اپنے سے پہلے کیا اللہ نے کیوں کہا کہ جو تجھ سے پہلے تھا وہ بھی لکھا اور تجھ سے بات تا وہ بھی لکھا اگر کلم سب سے پہلے تھا تو کلم پہلے کیا لکھے گا تو پتا چلا کلم پہلے نہیں حضور کی اولیت جو ہے وہ حقیقی ہے حضور اپنی اولیت میں حقیقی ہے اب ذرا یہ جولہ آپ ذرا سماعت کیجئے اور میں اس پر اپنی گفت کو ختم کرتا ہوں اور پھر کبھی سور نور کی چند آیتوں سے اس کی تشیئی ہم کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور ہم سینا تان کر کے سکتے ہیں کہ اس مفہوم کو ہمارے بزرگوں نے سمجھیں سرکار غوث اعظم سمجھیں اٹھا کر دیکھیں فتور ربانی شرفت الغیب اٹھا کر دیں اس مسئلے کو جس خوبصورتی غوث اعظم نے سمجھایا ہے اس مسئلے کو اٹھا کر دیکھئے آپ شاہب العزیز صاحب کو دیکھئے آپ آپ سیدہ داتا جن بخشلی حیویری رضی اللہ تعالیٰ نہو وردہ اللہ کو دیکھئے آپ علامہ ابو طالب کوت القلوب ابو طالب مکی کی کتاب کوت القلوب کو آپ دیکھئے آپ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے اور میں وہ انتہائی قیمتی جواہر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں حضرت شاہب العزیز موعدی سے درمی لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس کے ظاہر کو خدا نے کھولا تو اس کا باطن کتنا کھولے گا یوں سمجھو کہ ظاہر اگر ایک فصد کھولتا ہے تو باطن 99 فصد کھولتا ہے ظاہر اگر ایک فصد مثال کے تو اگر آپ کا ظاہر ٹھیک ہوگا تو باطن او ٹھیک ہوگا آپ نے اگر نماز پڑھی ظاہر کو تھوڑا سمارا تو روح کے اندر 99 فصد اضافہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم باطن کو لوگ کہتے ہیں جاہی جو ہے صوفیہ کے لبادک انہوں نے اوڑا ہوا ہے اور انہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم باطن کو صاف کر رہے ہیں باطن صاف کر رہے ہیں وہ صحابہ ہم فرماتے ہیں پگلے باطن جو ہے وہ اندر گھوسے گا کیسے تو باطن کا راستہ ظاہر سے ہوتا ہے کہ جب ظاہر پر شریعت آتی ہے تو باطن خود بخود پاک ہوتا ہے ظاہر پر جب شریعت آتی ہے تو باطن خود بخود پاک ہوتا ہے تو باطن کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے باطن کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے آپ ظاہراً میرے دوستوں ایک میکی کرتے ہیں اندر سے اس سے زیادہ خوشی آتی ہیں آپ کے ہاتھ نے پانچ کلو کا آٹے کا بورا اٹھا کر کسی غریب کو دیا وہ پانچ کلو کا آٹے کا بورا ظاہر میں آپ کے ہاتھ نے اٹھایا اس کے طاقت کو آپ نے محسوس کیا لیکن روح نے جو اس کا مزہ پایا وہ سو پلو سے زیادہ تھا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے تو لہٰذا جب ظاہر ایک کام کرے تو باطن دنان فیصد اس پر اثر کو قرول کرتا ہے تو جس کے ظاہر کو خدا خود کھولے اور یہ کہنا مراد مانا یہ ہو کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں مصطفیٰ جو تیرے ظاہر کو سمجھے بھی ظاہر کو اور واقع میں کوئی نہیں سمجھ سکتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ارشاہ فرمایا حضور ارشاہ فرماتے ہیں علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد ربارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بخالی شیرک اندر یہ حدیث موجود ہے سکار فرماتے ہیں لوکنتو خلیلا فک امتی میں اگر اپنی امت میں کسی کو دوست بناتا خلیل بناتا لَأَتَّا خَسْتُ عَبَا بَقْرِن خَلِیمت تو میں اپنے ابو بقر کو اپنا خلیل بناتا وَلَاكِنْ هُوَا اُخْتُ الْإِسْرَامِ وہ میرا دینی بھائی ہے سکار جا فرماتے ہیں وہ میرا اور ایک جملہ آرز کر دوں میرے صاحب توجہ سنی حضور نے ابو بقر صدیق سے کہا کہ تُو میرا دینی بھائی حضور اگر کسی کو بھائی کہے تو یہ اس کے لئے عزت ہے حضور کو کوئی بھائی نہیں کہہ سکتا حضور اگر کسی کو بھائی کہے وہ کہتے ہیں دیکھو حضور ابو بقر کو حضور نے کہا تُو میرا بھائی ہے تو میں نے کہا بڑا اگر چھوٹے کو بھائی کہے کہ یہ چھوٹے کا رضوہ بڑھانا ہوتا ہے چھوٹے کا یہ مو نہیں بنتا کہ باپ کو بھائی کہہ دے بزرگ کو بھائی کہہ دے اور بھائی کہنا تو بہت دور کی بات ہے سکار کو بھائی کہنے پر تو کوئی دلیل بنتی بھی نہیں ہے اگر بنتی تو باپ کہنے پر بنتی تھی وہ کیوں کیونکہ سورہ حضاب میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں جو ہے وہ ازواج امہات کہ اس کی جو بیویاں ہے نبی کی جو بیویاں ہے وہ امت کی ماں ہے تو جب حضور کی بیویاں ہماری ماں ہوئیں حضور کی بیویاں ہماری ماں ہوئیں تو حضور ہمارے باپ ہوئے نا لیکن قرآن کہتا باپ بھی نہیں خدا نے باپ کہنے سے منع کیا تو بھائی کیسے ہزار اللہ حضور دیکھنے کہنا اگر حضور کو جائز ہوتا تو باپ کہنا جائز ہوتا حضور کو اگر کچھ لفظ ظاہری دینا جائز ہوتا تو باپ کہنا جائز ہوتا کیونکہ اس کی دلیل تھی کہ حضرت عائشہ کو اللہ رب العالمین نے ہماری ماں کہا ہے سیدہ ختیجہ کو حضور نے اللہ رب العالمین نے ہماری ماں کہا ہے تو جب سیدہ ختیجہ میری ماں ہوئی تو حضور میرے باپ ہوئے ہمارے باپ ہوئے تو باپ کہنے کا تو جواز ملتا تھا لیکن رب نے اس اشارے کو بھی من کر لیا یہ ہماری مماثرہ کچھ نہیں ہے محمد تم مردوں میں کسی کے باپ بھی نہیں ہے اور علماء خرمات کے باپ کئی وجہوں سے نہیں کہنے کی بات کی ایک تو ختم نبوت کا حصہ تھا دوسرا یہ تھا کہ میرے محبوب کو کسی رفتے سے تم یاد نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا پس ایسا ہے کہ نہ باطن میں اس کے برابر ہونا ظاہر محبوب سبحان اللہ اب ذرا یہاں پر آپ سنیے بات محبوب جب آپ کے سینے کو ہم نے ظاہر کو کھولا تو باطن کتنا کھول گیا اس جملے گزر الزب تو امام بوسری یقیناً اس آیت پر پہنچ کر جھومے اور آپ نے ضرور یہ جملہ اسی سفر پر کہا اسی خطوط پر کہا فرمایا حضور رب کریم آپ کے ظاہر کو کھولتا ہے تو باطن کتنا کھولا ہوگا کہتے ہیں اس کا ترجمہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ زمین آسمان جو بھی ہے نا حضور یہ آپ کا آتا کردہ ہے اور فرمایا یہ تقدیریں جو لکھی گئی ہیں نا لوگ کہتے ہیں یہ نہیں جانتے حضور یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے تو ایک عشق کا جملہ کہوں ہی آپ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ماں کے پیڑ میں کہا حضور نہیں جانتے میں نے کہا تو نہیں جانتا اور تو امریکہ میں رہ کر بھی انکار کرتا ہے جب کلٹرس آنڈ آ چکا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ مادیت میں اتنا ترقی کر لی ہے تو نبوت کا سفر کیا رکھا ہوا ہوگا دیکھیں آپ دونوں میں فرق نہیں ہے کہ مادیت کو ہم نبوت سے ملا نہیں سکتے مادیت عقل کی پیداوار ہے اس کا مم اور ماخذ عقل ہے اور نبی کے علم کا ماخذ وحی علاہی ہے علم علاہی ہے اس میں خطا ممکن اور ممکن نہیں بلکہ بالوقوع بھی ہے اور نبی کے اندر خطا ممتنے بالغیر اور ممتنے بالذات ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے علم میں خطا ممکن ہے اس لئے کہ اس کا ماخذ اللہ رب العرمین کی ذات ہے اب ذرا سنیے اس بات کو لوح محفوظ اس کو کہتے ہیں لوح لوح کہتے ہیں تختیق ہو محفوظ اس کو کہتے ہیں اس میں ساری چیزیں جمع کر دی گئے آپ پیدا ہو رہے ہیں ابھی دس پندرہ سال پہ آپ کے بچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں یہ پہلے لکھ دیئے گئے ہیں کون کیا کھائے گا قیامت کب آئے گی کون کب مرے گا قبر کان ہوگی شادی کتنی ہوگی بچے کتنے ہوں گی ساری دنیا کا پورا نظام جو ہے وہ اس تختی پر خدا نے لکھوا دیا ہے تختی پر خدا نے لکھوا دیا ہے بخالی شریک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بڑے واضح طور پر کہ ماں کے پیٹ میں فرشتہ آتا ہے جب چار مہینے کا حمل گویا کہ ماں کے صدق میں رک جاتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے اور پھر فرشتہ جو ہے ایک بڑی بنیادی بات یہاں پر کر رہا ہوں جو رسولی ادرا فرشتہ ماں کے بطن میں آتا ہے اور بچے کی تقدیر لکھتا ہے اس کا نام یہ ہوگا یہ فنا تاریخ کو پیدا ہو جائے گا اس کی عمر اتنی ہو جائے گی یہ اتنا کھائے گا اس کی اتنے بچی ہوں گے اس کی فنا جگہ شادی ہوگی سب کچھ جو یہ لے کر خدا کے لئے بیٹھے ہیں اللہ عطا فرمائے کہتے ہیں یہ اللہ کسی quest کوئی نہیں جانتا میں نے کہا جگہ اس میں توڑی کہ اللہ کسی quest کوئی نہیں جانتا جگہ تو اس میں اللہ بتاتا یا نہیں بتاتا یہ کون ان کا وَإِنْدَهُ مَفَاطُّ الْغَيْبَ لا يَعْلَمُ وَإِلَّهُ میں نے کہا مولنا جلال میں نہ ہے ہم بھی قائل ہیں اس کی بہلگ اس کا تو کوئی منقر نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا اللہ جانتا ہے سب اس کے مقر ہے بات یہ کہ اللہ بتاتا کے نہیں بتاتا بچہ آپ تیار ہو چکا ہے چار مہینے کا ماں کے صدقے میں وہ فرشتہ آتا ہے ماں کے پتن میں وہ تقدیر لکھتا ہے کب پیدا ہوگا اس کی عمر کتنی ہوگی اس کی شادی کس سے ہوگی اس کے خود بچے کتنے ہوگے یہ کب مرے گا سب لکھ دیا جاتا ہے یہ فرشتہ لکھتا ہے اور اب خانی پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے بھی ہدیس کو پڑھاتے بھی ہیں ہماری علاقے میں ایک شخص کا اس سے بات نہیں اسے کہنے گے بھی وہ ولیوں کو کیا علم ہوتا ہے میں نے کہا میرے غوث عاظم کو یہ علم ہے میں نے کہا میرے غوث عاظم کو یہ علم ہے کہ کون کم مرے گا میں نے کہا میرے غوث عاظم کو یہ علم ہے کہ کون کم مرے گا کس کی شادی کس سے ہوگی اور وہ کتنا کھائے گا کہنے کا دلیل کیا میں نے کہا بخاری کے حدیث میں غوث عاظم کا کان ذکرہ میں نے کہا کبھی اس کی حدیث لگا تحقیق کی حدیث لگا میں نے کہا دیکھ یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ ماں کے صدف میں جب بچہ چار ماں کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے تو کہا فرشتہ آتا ہے غوث پاک کیا براہ تصلی کر کے سن تو لے آگے میری بھول میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا جب فرشتہ آتا ہے کہا جی ہاں فرشتہ آتا ہے میں نے کہا وہ ماں کے بطن میں یہ لکھتا کے نہیں لکھتا جو بچہ کا پیدا ہوگا اس کی عمر کب ہوگی اس کی عمر کتنی ہوگا اس کی شادی کس سے ہوگی کتنا کھائے گا کم مرے گا جمعی مات کانو مائکون جو ہو چکا جو ہو گا سارا غیب لکھتا کہ نہیں لکھتا کہا لکھتا رہا میں نے کہا وہ فرشتہ جو ہے نا وہ میرے غوث پاک کا سیکرٹری ہے اللہ 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 غوث پاک کا سیکرٹری ہے کہنا کہ یہ ایک ایسی تصویف کی بات میں نے کہا تصویف نہیں عقائد کی بات ہے یہ علمہ تفضانی کی شراقائد اٹھایا شراقائد کی سب سے آخری بحض حضور اللہ مہتفضانی حقیدی میں کیا وہ یہ کی ہے کہ جو انسان نبی ہے جو انسان رسول ہے وہ فرشتہ رسول سے افضل ہے سمان اللہ جو انسان رسول ہے دیکھو رسول انسانوں میں بھی آئے تین سو تیرہ اور فرشتوں میں بھی آئے حضرت جبرائیل حضرت میکائل حضرت اسرافی تو اب ایک فرشتوں میں بھی رسول ہیں اور انسانوں میں بھی رسول ہیں موتظرہ ایک بڑا گمراحب الدین فرقہ تھا اس کا یقیدہ تھا کہ فرشتے افضل ہیں تمام اہل سنت چاہے اشاریہ ہوں یا امام ماجد مہتوریدی رحمت اللہ علیہ کے مہتوریدیہ ہوں تمام کا اس بات پر اہمہ ہوا اور یہ درسی کتاب ہے ہماری علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ آخری بحث کرتے ہیں کہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ فرشتے میں جو رسول آئے ہیں ان سے وہ رسول افضل ہیں جو انسانوں میں آئے ہیں دیکھ بار پھر فرمایا نیشی آجاؤ فرمایا انسانوں میں جو اولیاء ہیں وہ ان فرشتوں سے افضل ہیں جن کو رسالت نہیں ملی تو میں یہ تو کہوں گا کہ حضرت اسرائیل غوث آزم سے بڑے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت جبرائیل غوث آزم سے ردوے میں بڑے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت میکائل ردوے میں غوث آزم سے بڑے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ حضرت اسرافیل ردوے میں غوث آزم سے بڑے ہیں اس کے ارابعہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ باقی فرشتے کرامن کاتبی میں سمجھ یہ غوث آزم کا ہم پلہ بن سکے اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے کہ جو عمت مصطفیٰ کے صالحین ہیں وہ عام فرشتوں سے حضر ہیں اور عام فرشتے مظام جو غیر رسول فرشتے ہیں تو پتا چلا جو غیر رسول فرشتہ ماں کے پیٹ میں آ کر تقدیر لکھ دیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے تو حضور کی عمت کے جو صالحین ہیں انہیں بدرجہ ہونے معلوم ہے جو آپ قیاس کر رہے ہیں میں نے کہا اس کو دلالت النس کہتے ہیں قیاس نہیں کہتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ قیاس کس کو کہتے ہیں میں نے کہا قیاس نہیں کر رہا یہ دلالت النس ہے قرآن کو سمجھنے کے چار طریقے ہیں عبارت النس، اشارت النس، اختضاء النس، دلالت النس یہ چار طریقوں میں سے کسی بھی طریق سے آپ نے قرآن کو سمجھا تو وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے واقعی میں قرآن کو سمجھا ہے تو یہ میں نے قیاس نہیں کیا اور گفتگو کو میں آپ ختم کر دیتا ہوں یہاں پر فرمایا یہ تو غوث عاظم کا علم ہے یہ غوث عاظم کا جو فرماتے ہیں میرا قدم ہر ولی گردن پر فرمایا میری گردن پر صرف میرے نانا کے قدم اور امام محمد رضا فادیل برینگ نے لکھا کہ حضرت سیدرہ امام حسن عسکری تک مولا علی کا فیض چلا ہے اور اس کے بعد یہ فیض حضور سیدرہ شیخ عبدالقادی پر منتقل اب ظہور امام محمد تک جس کی غوثیت کا سکہ تمام عالم کو روشن کرے گا وہ میرے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے اور جس میں اس پر انکار کیا وہ پھٹکار کا نشان بن گیا یہاں تک کہ اولیاء کا تقریبا نجمع اس بات پر ہو گیا تو آپ اندازہ لگائیے سکار غوث عاظم کے ذکر کے بغیر ہماری قادریوں کی محفل کیسے پوری ہو سکتی اور چشتیوں کی محفل کیسے پوری ہو سکتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ غوث عاظم کی علم کی اتنی وسط ہے تو پھر سکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی غوث عاظم کو جو فیض مولا علی سے مل رہا ہے تو پھر مولا علی کے علم کی دکھیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے مولا علی کو یہ فیض مل رہا ہے تو پھر سید عالم کے علم کی اس سطح آپ دکھیے اور گفتگو کو کہاں تک لے جائیں یہ عشق کا سمندر ہے آگے چلتے چلے جائیں گے تو دریچے اور کھلیں گے حضرت شاہ بالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ حضور کا ظاہر اللہ نے کھولا تو جب ظاہر ایک فیصد کھلتا ہے میرے دوستو تو باطن اس کے مقابلے میں ننان فیصد کھلتا ہے تو شادیوں میں چیخ کر کہا ہوگا حضور یہ تو عمل نہیں سمجھ پائے کہ کیا فرما چلے اس کو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں فرما جو میں پی رہا ہوں تو تم نہیں سمجھ سکتے ایک مثال دیتا ہوں مثال مکمل طور پر حقیقت پر نہیں آتی ہے تمہیں سمجھا دیتا ہوں فرما کیسے فرما حضور کا سینہ ایسا ہے باطن میں باطن میں حضور کا سینہ ایسا ہے اللہ اکبر وہ نبی پاک جو کہتے ہیں کہ اگر میرا حم پلہ کوئی بن سکتا تو ابو بکر بنتا ہے فرما خلیل کہتے ہیں دوستو صدیق بھی کہتے ہیں دوستو لیکن صدیق اور خلیل میں برق ہوتا ہے صدیق جس سے بس دوستی ہو اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ دو جسم اور ایک روح ہو جائے دو جسم اور ایک روح ہو جائے ایسی دوستی جو ہمارے پاس ہوتی بھی نہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ہماری ساری دوستی مادیت اور نفس کی ہوتی ہے ایسی دوستی کہ آئینے میں دیکھ کر بات کرنا اپنے دوست سے بندہ بات کریں یوں سمجھئے کہ ماہینے میں بات کرنا اپنے دل کے ہر راز اس کے دل میں ڈال دے اس کو کہتے خلیل حضور فرماتے ہیں میں اگر کسی کو امت میں خلیل بناتا تو ابو بکر میرا سب سے قریب ہے فرما ابو بکر کو بناتا لیکن ابو بکر کو دیکھا تو وہ بھی میرے مرتبے پرنیاں سے تو کہا یا رسولہ پھر آپ کے خلیل کون ہے فرمایا کہ میرا خلیل میرا خلیل فرما تمہارے اس صاحب پر خلیل اللہ رب بلا رہا ہے کہ میرے دل کی بات میں جس سے کہوں وہ صرف میرا رب ہے اور میرا رب جو اپنے خاص اثران کسی کو بتائیں تو وہ میں اللہ کا کیا بشریت بشریت کا تم ریٹا لگایا کبیس مفہوم کی طرف آؤ تو بندے کے حواس باختہ ہو جاتا ہے اور چیخیں نکل جاتی ہیں کیفیت بنے تو بندہ ناچنے لگے کپڑے پھاڑ دے کہ اس کی حیثیت دیکھو کس پر بات کرنا ہے جس کی صف میں ابو بکر نہ کھڑے ہو سکے خلیل نہ بن سکے تو میں پوچھتا ہوں کہ عام شخص بشریت کا ڈراما کر کے بات کرے تو توجہ ذرا یہاں پر سنیے آپ کہ فرمایا حضرت شعب العزیز نے میں تمہیں کیا بتا ہوں کہ جس کے منصف کو ابو بکر نہ جان سکے ابو بکر جن کے منصف کو نہ جان سکے تم ان کے باطن کی بات سنتے ہو تو فرمایا سنو مصطفیٰ کا باطن کیسا ہے وہ سورہ نور میں حافظ صاحب کیا خورا کہتا ہے قریب ہے کہ وہ چشمہ وہ تیل خود ہی بھڑک اٹھتے چنداری لگنے سے پہلے بہت سے تیل ایسے ہوتا ہے جن کو چنداری جلاتی ہے کہ مصطفیٰ ایسا ہے جو خود بھڑک پڑتا ہے اسے چنداری کی ضرورت نہیں امام رازی نے لکھا یہاں سے مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو وہی کی ضرورت تھی مصطفیٰ کا باطن ایسے ہے کہ اسے ظاہری قرآن کی ضرورت نہ تھی اگر قرآن نہ بھی اترتا تو آپ کی نبوت آپ کے باطن سے ظاہر ہو جاتی یہ تو قرآن کا اترنا جو تھا نور لنا نور لنا یہ امام رازی نے لکھا ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوئی تکبیر یا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم شاہد العزیز کا یہ جملہ میں مکمل کر دوں اللہ اکبر شاہد العزیز مہدیس دیروی کا فرماتے ہیں حضور کے باطن کو تم سمجھو گے کہاں کہاں دیکھو سمجھ تو نہیں سکتے ایک مثال دیتا ہوں بڑی پاکستگی کے ساتھ اپنے روحوں کی حفاظت کریں اس وقت اور اپنے خیال کو بہت بادب بنا کر میری گفتگو سنیں اور اس بات کو سمجھ رہے کہ حضرت شاہد العزیز صاحب مقام مصطفیٰ کریم پر کیا جملہ کہتے ہیں فرمایا حضور علیہ السلام کا باطن کو یہ سمجھو 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 سمجھ رہے تمہاری عقل کے مطابق بتایا جانا ہے اور جو تم سب سمجھ رہے وہ بھی سمندر میں صرف قطرائی ہے اور جس سمندر کو سمجھ رہے اس کی بھی انتہا نہیں ہے بس اپنی حیثیت کو جانا ہے تمہیں جو مل رہے سمجھ کے طور پر معرفتِ ذاتِ مصطفیٰ وہ قطرہ ہے اور جس سمندر کا وہ قطرہ وہ سمندر ایسا ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے تو فرمایا اب سنو میرے پاس لفظ نہیں ہے جو حوالہ لاروں کن کن الفاغوں سے بابوں میں سنو کہ ہم بے باق نہ ہو جائے ہم تساہولی کے شکار نہ ہو جائے ہم بے ادم نہ ہو جائے ہماری روح کہیں اور نہ چلے جائے میں کہتا ہوں یہ جملے ہیں آپ کہتے ہیں میں آپ کے سامنے ناچ کر بتاتا کہ جنابی ان جملوں کی حقیقت کے دیل اور اس کا مزہ کتنا ہے اللہ اکبر حضرت شاہد بن عزیز صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کا باطن کیسا ہے فرما ایسا جیسے ایک لق دخ سہرہ ہو بہت بڑا میدان ہے اللہ اپنے فکروں کی ذرا حفاظت رکھ کے نزبات کو سنو فرما حضور کا باطن ایسا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ صاحب بارک و سلام آہ کہ جیسا ایک بہت بڑا سہرہ ہے میدان ہے چٹیت اس میں بارہ قلعے ہیں اس میں بارہ قلعے ہیں پہلے قلعے کے اندر ایک بادشاہ بیٹھا ہے پہلے قلعہ ہے اس میں ایک بادشاہ بیٹھا ہے اس بادشاہ کے سامنے ریایہ حاضر ہے اور وہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ ہرقل ہو یا قیسر ہو یا بڑے بڑے بادشاہ ہو وہ اس سے بادشاہی کا گل سکھتے ہیں تو جو دنیا کے چڑکی کے بادشاہ گزرے ہیں جو نے دنیاوں پر حکومت کی ہے وہ اس بادشاہ کے سامنے شاگردی اختیار کرتے ہیں اور اس سے ریاست کے حصول سکھتے ہیں وہ بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہے وہ کرسی اس محل میں ہے وہ محل اس سہرہ میں ہے اور وہ سہرہ مصطفیٰ کا سیدھا ہے یہ ایک محل ہے اور فرمایے آپ دوسرا محل پر آئیے فرمایے دوسرے محل کے اندر ایک بہت بڑا حکیم بیٹھا ہے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے حکمات اقلیات کے ہوئے تبیع ہو ارستو ہو یا حکیم لقمان ہو ان جیسے لوگ اس کے آگے جھک کر بیٹھے ہیں کہ اس کے ارشادات سے علم کو بڑھائیں جس کے ایوان میں جس کے قدموں میں ارستو جیسے اور حکیم لقمان جیسے بیٹھ کر جس کی شاگیل جی کو لینے کو فخر محسوس کرتے ہو وہ حکیم کرسی پر بیٹھا ہے اور وہ کرسی اس قلعہ میں ہیں وہ قلعہ میدان میں ہیں اور میدان سینہ ہے مصطفیٰ اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بارہ قلعہ یہ بارہ شعبیں ہیں اگر آپ دنیا کو تخصیم کریں شعبی بارہ بنتے ہیں تو شاہب العزیز محبی سے جلدی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ اب تیسرا قلعہ ہے اور تیسرے قلعے کے اندر ایک منیجمنٹ کے اعتبار سے ایڈمنسٹیٹر بٹھا ہوا ہے اور اس کی بارگاہ میں بڑے بڑے دنیا کو چلانے والے انسانوں کو چلانے والے بڑے بڑے ماہری جن کا بھی نام لے وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ ترمیت کے آدام سمجھ رہے ہیں اور جس سے وہ سمجھ رہے ہیں وہ عظیم وہ رہبر ہے وہ رہبر اس قرصی پر بیٹھا ہے وہ قرصی اس قلعے کے اندر ہے اور وہ پورا قلعہ اور یہ جتنے لوگ بیٹھے وہ چار پانچ رہی ہیں جس کی صف کی قیادت ارستو کر رہا ہو تو پیچھے لائن کتنی نمی ہے یہ بھی آپ ذرا سمجھیں جس کی پہلی صف میں حکیم لقمان بیٹھے ہو تو پیچھے کتنی لائن ہوگی فرمائیں نام تناہی لوگ ایک ایک شعبے میں ہیں یہ لوگوں کو گم نہ سکیں اتنے لوگ ایک قلعہ میں ہیں وہ قلعہ سہرہ میں ہیں وہ سہرہ سہرہ فرمائیں اسی طرح آپ آگے چلیں فرمائیں ایڈمنسٹرٹر کے بعد اب آگے چلیں تو یہ قاری قرآن بیٹھا جس کی قرآن ایسی ہے بڑے بڑے قرآن جتنے قاری ہوئے اور ہوں گے سب اس کے سامنے بیٹھ کر لہجہ سمجھ رہے ہیں ادائی کی کوئی سمجھ رہے ہیں فرمائیں لا متناہی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس قاری کے آگے وہ قاری جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر وہ کرسی جو ہے وہ قرے کے اندر ہے اور وہ لا متناہی لوگوں کو لیا ہوا قرآن ایک سہرہ کا حصہ ہے اور وہ پورا سہرہ سی ہے فرمائیں اس طرح بارہ قرآن ہیں اور ہر قرآن کے اندر ہر شعبے کی پوری کائنات ہے ہر قرآن کے اندر ہر شعبے کی پوری کائنات ہے اور ہر پوری کائنات کا فرد باہد اس قرآن پر بیٹھا ہے اور وہ بارہ کے بارہ جو لوگ ہیں ایک تو ہر شعبے کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوگی پھر ان تمام کی عقلوں کا نچوڑا اس تنہا اس آدمی کے اندر ہے اسی طرح یہ بارہ قلعے ہیں جس میں آدمی اتنے ہیں لوگ اتنے ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ان تمام کا کمال ان بارہ لوگوں کے اندر ہے وہ بارہ لوگ بارہ کرسیوں پر ہیں اور وہ بارہ کرسیاں مصطفیٰ کے سینے بارہ کرسیاں مصطفیٰ کریم کے سینے کے اندر ہے فرما علم نشرح اللہ کا سلسل ایک جو اللہ سے سنی ہے غوث آدم کا گفتب ختم کرتا ہوں غوث آدم لکھتے ہیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر کچھ رحمت کے چھوٹوں کو پاتے تھے فرمایا کہ صحابہ اکرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ حضور سے کب بات کرنی ہے کب بات نہیں کرنی غوث آدم رضی اللہ تعالی نے شرفت الغیب کے اندر لکھا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ اس بات کو سنا ہے اور محسوس کیا ہے کہ ہم قریب بیٹھے ہیں اور حضور کا سینہ گرج رہے اللہ حضور کا سینہ گرج رہے اور غوث آدم فرماتے ہیں اس طرح حضرت عمر کہتے ہیں جس طرح کہ ہانڈی کے اندر پانی ڈالا جائے اور وہ بہت دیر سے جو شمار رہا ہو تو اس میں کس طرح شور پیدا ہوتا ہے تو حضور کا سینہ جب اس طرح شور کرتا تھا حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ قریب بیٹھنا نہیں ہے کہ کیوں؟ اس لئے کہ اس وقت انوار جنالیہ جس کو جبرین اس کا ذرہ بتاشنا کر سکے اس کے سمندر کے سمندر انہیں لے جا رہے ہیں اللہ 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 اور فرمایا کہ جب فرمایا اس وقت کیونکہ حضرت عبو بکر عمر یہ واحد ایسے صحابہ ہے شیخین جو سرکار حدیثوں میں آتا ہے کہ سرکار کے ساتھ اگر اکیلے میں کوئی بیٹھتا تو یہی بیٹھتے ہیں حضرت مولا تو اہل بیعت میں سے ہیں یہاں پر یہ سرئی ہے کہ شیخین جو ہے وہ سیدی عرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا فرمایا کہ ہمیشہ یوں ہوا ہے کہ یہ دو کو سکار نے اتنا خریب کیا تھا کہ یہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر بات کرتے حضور ان کے چہرے کو دیکھ کر بات کرتے سبان اللہ یہ مرتبہ ہے لیکن جب یہ کیفیت پیدا ہوتی تو پھر شیخین بھی اپنے راستہ لیتے اور مجلس سے اٹھ کر چرے جاتے اور کہتے کہ نہ ہم نہیں بیٹھ سکتے اس لئے کہ اس آواز میں اتنا رود ہوتا تھا آپ محسوس کر رہے ہیں دیکھیں کہ آواز سینہ بولتا تھا سکار کی آنکھیں بند ہوتی کہ سینہ گرشتا تھا کہتے ہیں گرشت کی آواز پیدا ہوتی حضرت عمر کہتے ہیں ہماری اسم پر کپ کپی تاری ہوتی ہم کس طرح دروازے سے باہر نکلتے ہمیں بھی پتا چلتا لیکن ہم میں جرت نہیں ہوتی کہ سکار کو دیکھنا تو در کرا سکار کے محضا پر بیٹھ بھی سکیں اس لائن میں بیٹھ سکیں اس لائن میں بیٹھ سکیں جس لائن میں سکار کا وجود مقدس موجود ہے فرمایا کبھی کبھار ہی ہوتا پھر کسی نے پوچھا تو پھر آپ قریب تو بہت زیادہ بیٹھتے تھے فرمایا اس میں بیٹھتے تھے جب ہم حضور کے چہرے کو جان جاتے تھے فرمایا کہ جب یہ تو انوار جنالیہ جس کا قطرہ جبریل برداشت نہ کر سکیں وہ پورے سمندر حضور کے سینے کو اتارے جاتے تھے اور فرمایا جب اللہ انوار جنالیہ اتارتا ہے تو پھر حضور تھنڈی ہواوں سے زیادہ سکھی ہو اور میٹھے پانے سے زیادہ میٹھاس کو بیان کرتے ہیں صحابہ سمجھتے بس اب یہ مانگنے والا ہے یہ قریب ہونے والا ہے تو کوئی چپگ بھی جائے جسم سے کوئی بوسا بھی لے لے پشتے انوار کا کوئی دست مبارک کو چوم لے کوئی پاؤں کو چوم لے کہتے یہ کرم ہم حضور کے قریب لے کر مزاد کو سمجھتے تھے کہ جب حضور کے زبان سے ایسے کلمات نکلیں کہ جو ہمارے دلوں میں گھر کرتے چلے جائیں اور حضور کے چہرے پر بشارشی ہو تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ خدا دے رہا ہے دلوان مصطفیٰ کے ذریعے دلوان مصطفیٰ اور سکار پر یہ کیفیت کا آزار یوں بھی ہوتا تھا کہ سکار حضرت بلال کو کہتے ہیں بلال آزار نہیں دی تُو نے بلال یہ حضرت غصر آزم لکھتے ہیں کہ بلال تُو نے عزام نہیں دی کہا حضور ابھی تو نماز پڑھی ہمیں کہاچھا پھر حضور خاموش ہو جائے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انوار جمالیہ اس قدر اترتے کہ محبت و وارفدگی کا مقام یہ ہوتا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو رب سے ملاقات کا سب سے محسن دریعہ ہے تو پھر حضور بار بار یہ چاہتے کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں تو یقیناً حق فرمایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت و ناؤس کو کوئی نہیں پا سکتا سرکار عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحے انور کے اندر اور حضور جس صفح میں موجود ہے اس صفح میں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے جلال اور جمال کا مذہر اعتم فرمایا اور میں نے یہ کہوں کہ آپ نے کافی وقت یہاں پر دیا یہ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے اور قیمش والے کی بڑے خوش نصیب ہے جو اس کو ریلے کر رہے ہیں سعادت کی موجودگی میں یہ ساری باتیں الحمدللہ ہو رہی ہے ان کا وجود مسرود بھی ہمارے لئے باعث سے خیر ہے یقیناً اور یہ جو ہم تھوڑا در بیٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بیٹھ کا تم کیا کرتے رہے تو ہم نے کہا وہ سعادت پاتے ہیں اور اپنے غریب خود ذکر فرماتا ہے وہ سعادت بات ہے تو آپ یہ یقین رکھئے میں ہر چیز سے تہہ دست ہو کر یہ بات پرز کر رہا ہوں بلکل واضح طور پر ریاکانی سے ہٹ کر اور مناوٹ سے ہٹ کر کہ آپ کا ہر لمحہ جو ایک ایک سانس یہاں خودری ہے خدا کی قسم اس پر آپ میدانِ محشہ میں دیکھیں گے بلا مبالغہ اگر اس بات پر کہ بندہ مبالغہ کرے تو پھر اس کی ایمان کی خیر ہے تو میں بلا مبالغہ یہ بات یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں یقین سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ایک ایک سانس یہاں پر بلی ہے اس کا عجل آپ میدانِ محشہ اتنی بڑی عبادت آپ کر رہے ہیں اور اتنی بڑی عبادت آپ کر چکے ہیں کہ جو سنا خانوں سے آپ نے کچھ بندہ سنی اور ناک سنی ہمیشہ اپنے آپ مذہب بیدار رکھیے کہ سنا خواہ چاہے جیسا بھی پڑھنے والا ہو لیکن اگر وہ حضور کے سنا کر رہا ہو تو آپ پر تو ایسے ہی روپتاری ہونا چاہیے جیسا سیدنا خانوں کے عظم پر ہوا ہے تو یہ وہ چیز ہے کیونکہ جب ناک فانی میں آئے تو اپنی روحے اپنا نام اپنا نصب اپنا حسب دروازے سے باہر چھوڑ کر آئے اس لیے کہ یہاں پر ہلکا سا بھی عدب جو ہے وہ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جائے گا اور ہلکی سی فکری بھینٹ بھی جو ہے وہ زمانے کی اور صدا سال کی سادتوں کو گویا کہ بدبختی میں تبدیل کر دے گی تو اللہ رب العالمین ہمیں رزاقِ مصطفیٰ کا روپ بھی عطا فرمائے محبت بھی عطا فرمائے اور عشق و محبت اور اسی عشقے میں اللہ رب العالمین تسبیح کے دانے کی طرح ہمیں اس پر جمع لکھنے جمع فیق عطا فرمائے لیکن ہم کسی سے پیار کریں حضور ہی کے لئے کریں کسی سے جڑیں اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ جڑے تو حضور ہی کے لئے کریں اور غصہ اور غزب جو ہے یہ انسان کی ایک فطرتی گوشہ ہے تو یہ دعا کریں کہ اگر کسی سے ناراضگی بھی ہو تو من نفسانی طور پر نہ ہو اور وہ بھی حضور علیہ السلام ہی کے صدقے ہو اللہ رب العالمین جنہ مجدہو مجھے ناکارہ کے اس پوٹے پوٹے قلیمات تو اپنی بارگاں میں قبول فرمائے انہیں جانا انہیں پانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ویا ماخر دعوان الحمدللہ حمدللہ